قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا نہر پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد پرگرام درس قرآن کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ سورہ یاسین کا آغاز کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین حروف مقتعات ہیں والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے حکمت دانائی علم اور انسان کی رہبری اور رہنمائی سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے بشرتے کے آدمی اس کی طرف توجہ دے قرآن حکیم کی قسم اٹھانے کے بعد رب زلجلال نے فرمایا انکل من المرسلین بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی قسم اٹھائی ہے بات ہمارے سامنے نمائی ہے سورہ راد کی آیت نمبر تریالیس میں یہ بات گزری تھی کہ کفار کہا کرتے تھے لستہ مرسلہ تو تو رسول اور نبی نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے آپ کی نبوت پر مہر لگا دی اور قسم اٹھا کے فرمایا انکل من المرسلین میرے حبیب تم یقیناً بیجے ہوئے نبیوں میں سے ہو آپ پیغمبر ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں اور صرف سچے رسول نہیں ہیں جیسے کہ ہر رسول کی ایک نشانی ہوتی ہے علا صرات مستقیم سیدھے راہ پر ہیں وہ راستہ جو اللہ کی رضا اور اللہ کی نعمتوں کی جگہ جنت تک پہنچانے والا ہے تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جو زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں اللہ رب العزیز مختلف جگہوں پر ان کو بیان کرتے ہیں اس کا اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے ماننے والوں کے لیے اللہ رب العزیز کی رحمتیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے اللہ کا عذاب بھی ہے لِتُنزِرَ مقصد کیا ہے آپ کو بیجنے کا آپ کو اتنی عظیم الشان کتاب دینے کا لِتُنزِرَ قَوْمًا مَا اُنزِرَ آبَاؤُهُمْ تاکہ آپ درائیں اس قوم کو جن کے آباؤ اجداد کو نہیں درائیا گیا اصل میں یہ بات تیشدہ ہے کہ عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براہ راست کوئی نبی نہیں آیا یہاں پر بھی مفسرین کے رائے کے مطابق اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک طویل عرصت تک ان میں کوئی براہ راست نبی نہیں آیا آپ ان کو ڈرانے والے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لوگوں کا جو مزاج تھا اور جو ہڑ درمی تھی جو زد تھی اس عناد اس بوز اس عداوت کی بنیاد پر رب زلجلال فیصلہ سنا رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جیسا کہ عطبہ تھا شیبہ تھا ابو جہل تھا ان جیسے لوگوں نے دین اسلام کی اتنی ڈڑ کر مخالفت کی اور جاننے کے باوجود یعرفونہو کما یعرفون ابناہم ایسے آپ کو جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں اس سب کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو چونکہ ان کی دلوں پر مہر لگ چکی تھی اور یہ ان کی ہردرمی اور جد کی وجہ سے تھا کوئی اللہ نے زبردستی ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا اللہ تعالی نے آزادی دی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف بیجا آپ جا کے دعوت دیں آپ جا کے ان کو سمجھائیں آپ سکھلائیں اور بتائیں لیکن وہ ماننے والے نہیں تھے تو اللہ تعالی نے بھی ان کی زد اور ہردرمی دیکھی تو اللہ تعالی نے فرمایا جو توق ہم نے ان کے گلوں میں ڈالی تو پھر وہ ان کی تھوڑیوں تک پہنچائیں اب سیدھا ہی نہیں ہو سکتے ہم نے ان کے آگے ان کے پیچھے ایک رکاوٹ ایک پردہ اور ایک آڑ بنا دی ہے جس سے ہم نے ان کو ڈھانک اور ڈھانپ دیا ہے اب انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا حق بات نہیں دیکھ سکیں گے اور یہ سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دین حق سے نفرت کی وجہ سے ہوا تھا ورنہ ان کے ساتھ ہزاروں لوگوں نے دین کو قبول کیا اور مانا فرمایا میرے حبیب آپ کے ڈرانے کا فائدہ آپ کا انذار اس کے لیے مفید ہوگا جو اللہ کے ذکر کی پیروی کرے گا جو کتاب اللہ کو مانے گا اور رب الرحمن سے ڈرے گا بالغیبی بن دیکھے فبشر ہو تو ایسے آدمی کو بشارت دیں بمغفرت بخشش کی وہ عجر کریم اور باوقار عجر کی اِنَّا نَحْنُ نُحْئِ الْمَوْتَ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے یا ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں یقیناً دو مطلب ہو سکتے ہیں یا تو یہ مطلب کہ تمہارے مرنے کے بعد ایک دن تمہیں اٹھاؤں گا یا یہ مطلب کہ کافروں میں سے مردہ دل والے جو لوگ ہیں ان میں سے کس کو ہم ایمان کی دولت سے مالہ مال کر کے زندوں میں شامل کر لیں یہ ہم ہی کرتے ہیں وَنَكْتُبْ اور ہم لکھتے ہیں مَا قَدَّمُ جو لوگ آگے بیچ چکے ہیں وَآثَارَهُمْ اور ان کے وہ عمال جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے پہلے بھی یہ بات گزری اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْسَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً یہ طویل روایت ہے کہ جو آدمی بھی اچھائی کی نیک عمل کی بنیاد رکھتا ہے اس کو اس کا عجر ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو بھی اس بنیاد کو قائم رکھتے ہوئے اس کی پیروی میں نیک عمل کرتا جاتا ہے وہ بھی عجر اس کے خاتے میں لکھ دیا جاتا ہے اس کے مقابل میں فرمایا وَمَنْسَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً اور جو غلط چیز کی بنیاد رکھتا ہے تو پھر اس کو تو اس کا وبال بھکتنا پڑتا ہے اس کی پیروی میں اور اس کی بنائی ہوئی بنیاد میں جل کے گناہ کرتے ہیں وہ اپنا بھی بکتے گا اور ان کے گناہ بھی جیسے ان پر ڈالے جائیں گے کرنے والوں پر ایسے ہی جس نے بنیاد رکھی اس پر بھی ڈالے جائیں گے تو یہ بات تیشدہ ہے کہ جو انسان نیکی کی بنیاد رکھتا ہے اور اچھے عمال چھوڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عجر بھی دیتے رہتے ہیں وہ اس تک پہنچتا رہتا ہے جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے عمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے ایک وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں دوسرا نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے اور تیسرا صدقہ جاریہ جس سے لوگ فیضیاب ہوں صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اس لیے اچھے اور نیک کاموں کی بنیاد ڈالنی چاہیے اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے میں نے ایک دن دنیا سے جانا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو وہ پیچھے اچھے آثار چھوڑ گیا ہیں جو وہ نیکی والے عمال چھوڑ گیا ہیں اس کے مطابق جو زندگی گزارتا رہے گا ہم اس کے خاتے میں بھی وہ عجر لکھتے رہیں گے اس کے بعد اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس نبی علیہ السلام آئے کوئی انوکھی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری رہا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ ان کے لیے مثال بیان کیجئے بستی والوں کی اِذْ جَاءَهَ الْمُرْسَلُونَ جب اس کے پاس آئے اس بستی میں آئے انبیاء علیہ السلام اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُثْنَيْنِي جب ہم نے ان لوگوں کی طرف بستی والوں کی طرف دو پیغمبروں کو بیجا فَكَذَّبُوهُمَا انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ تو پھر ہم نے تائید کے لیے تیسرا بیجا فَقَالُو سب نے کہا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ہم تمہاری طرف بیجے گئے ہیں قَالُو کہنے لگے مَانْتُمِ اللَّهِ بَشْرُونَ مِثْلُونَ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں آپ کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں اور بھئی تو پیغمبر کس میں سے آئیں فرشتے تو نہیں آئیں گے جننات تو نہیں آئیں گے انسانوں میں سے ہی آئیں گے تاکہ جن کا چلنا پھرنا کھانا پینا دیکھ کے تم اپنی زندگی کو ترتیب بناو اب وہ فرشتے آ جائیں تم کہو کہ تم تو آسمانی مخلوق ہو جننات آ جائیں تم تو کہو کہ تم تو آگ سے بنے ہو ہم تو مٹی سے بنے ہیں ہم تمہاری پیروی کیسے کریں اور بھئی انسانوں کو ہی تو بیجا جاتا ہے نا تاکہ وہ اپنے عمل اور کردار سے سکھائیں کہ اچھا انسان کیسے بنتا ہے اور برائی سے کیسے بچا جاتا ہے عجیب و غریب قسم کی دلیل دی تو انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں کہنے لگے اللہ نے تو کوئی چیز نہیں اتاری رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا تم نعوذ بلہ جھوٹ بولتے ہو انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ در حقیقت ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں وما علینا اللہ البلاغ المبین اور ہمارے ذمہ پہنچا دینا ہے بتلا دینا ہے وہ آگے سے بے وقوف کہنے لگے قالو انہا تطیرنا بکم ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں اصل میں جب نبی اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے کچھ لوگ قبول کر لیتے ہیں کچھ انکار کر دیتے ہیں اب وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور ہمیں آپس میں جدا کر دیا لَإِلَّمْ تَنْتَهُ اور دمکیاں دینے لگے اگر باز نہ آئے لَنَرْجُمَنَّكُمْ پتھر مار مار کے تمہیں مار دیں گے وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ہماری طرف سے تمہیں سخت تکلیف پہنچے گی قَالُوْ طَعِرُكُمْ مَعَاكُمْ کہنے لگے تمہاری نحسد تمہارے ساتھ ہے آئین ذُکِّر تم کیا اس کو نحسد سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم نصیت کر رہے ہیں بلن تم قوم مصرفون بلکہ تم حج سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو ایک خوبصورت کردار کا تذکرہ وَجَأَ مِنَقْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلْنِ يَسْعَا ایک شخص شہر کی آخری حصے سے آیا دوڑتا ہوا قَال آکے کہنے لگا یا قومی اے میری قوم اے میرے لوگو اتبعوا المرسلین ان انبیاء کی پیروی کرو ان بیجے ہوئے لوگوں کی پیروی کرو اتبعوا تم پیروی کرو مَلَّا يَسَلُكُمْ عَجَرًا جو تم سے کسی محاخذے کی طلبگار نہیں ہیں وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور وہ سیدھے راستے پر ہدایت یافتہ ہیں کوئی غلط بات بتا نہیں رہے تو پھر کیوں نہیں مانتے ہو وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلِهِ تُرْجَعُنَ ممکن ہے لوگوں نے روکا ہو کہ تو بڑا آیا ہے ماننے والا ہم بھی نہیں مانتے تو بھی نہیں مانے گا لیکن اس نے جواب دیا اس شخص نے جواب دیا وَمَا لِيَ اور مجھے کیا ہو گیا ہے لَا عَبُدُ الَّذِي کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی فَطَرَنِي جس نے مجھے پیدا کیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مجھے پیدا کیا تمہیں پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے ایسے رب کی میں عبادت کیوں نہ کروں اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ عَالِهَا کیا میں اس کے لوا معبودوں کو مان لوں اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِذُرِّنِ اگر رحمان ارادہ کر لے کسی کو نقصان پہنچانے کا لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ ان کی سفارش ہمیں ذرا برابر بھی کام نہیں آئے گی وَلَا يُنْقِذُونَ اور نہ وہ ہمیں چھوڑا سکیں گے اگر میں ایسا کرلوں پھر تمہیں واضح گمراہی میں ہوں گا اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ میں تمہارے رب پر ایمان لائے خوب سن لو یا تو وہ جو بھیجے گئے لوگ تھے ان کو گواہ بنایا یا پھر اپنی قوم کو گواہ بنایا کہ سن لو میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں سچا اور پکا مسلمان ہوں یہ شخص کون تھا مفسرین نے تحقیق کی ہیں کہ اس عظیم شخص کا نام حبیب نجار تھا اب دیکھیں اس نے دعوت دینے والوں کا ساتھ دیا ان کی ہمت بندائی اور جو دعوت انہوں نے دی اس کی اس نے تائید کی رب زلجلال کو اس کا یہ عمل کتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کو قیامت کی صبح تک اور اس کے بعد بھی پڑھنے والوں کے لیے ایک روشن اور خوبصورت باب بنا دیا یہ دعوت بہت ہی اہم فریضہ ہے جس سے ہم غافل ہیں بہرحال وہ لوگ اس کی دشمنی پر اتر آئے اور اس کو قتل کر دیا اللہ رب العزت نے بھی کتنا خوبصورت انعام دیا پتا چلا کہ دین کے اوپر کٹنا اور مر مٹنا کوئی مہنگا سودا نہیں بڑے نفع کی بات ہے اللہ رب العزت نے فرمایا او دخول الجنہ تو میرے لیے کٹا ہے تو جا پھر میری نعمتوں میں چلا جا میری جنت میں داخل ہو جا قال حبیب نجار کو دیکھیں مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہے ہیں کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون ہائے کاش کہ میری قوم جان لیتی بما غفر لی ربی کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا وجعلنی من المکرمین اور مجھے باعزت لوگوں میں سے بنا دیا وما انزلنا علا قومی من بعدہ من جند من السما وما کننا منزلین حبیب نجار رحمہ اللہ کو قتل کرنے والی اس قوم کا اللہ رب العزت مزاق اڑا رہے ہیں استہزا کر رہے ہیں اس کی حقارت کو بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہم نے کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں بیجی وما کننا منزلین اور نہ ہی ہم اس طرح بیجا کرتے ہیں انکانت اللہ صیحة واحدہ بس وہ ایک چیخ تھی فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ بس وہ سب بجے کے بجے پڑے ہوئے تھے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہئے اللہ رب العزت تصریح کے ساتھ فرما رہے ہیں وَإِنْ كُلُّ لَمَّ جَمِعُ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ ہمارے پاس جمع ہو کر رہیں گے سب نے دربار الہی میں حاضری دینی ہے اس لیے سوچنا چاہئے میں جو عمل کر رہا ہوں کل رب ذلجلال کو جواب دینا ہے کیسے جواب دوں گا وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَا اب اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں انسانوں کو فرمایا ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے کیسے اَحْيَئِنَاهَا ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں ہم نے اس کو زندہ کیا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّن اور اس سے غلّہ نکالا فَمِنْهُ يَا قُلُونَ جس سے لوگ کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعْنَاب اور ہم نے اس میں چشمیں جاری کیے یہاں دو پھلوں کا ذکر ہے انگور اور خجوریں چونکہ یہ عرب کی مرغوب ترین غزائیں تھی اور بقائدہ کھانے کے طور پر استعمال ہوتی تھی اب فرمایا اَقُلُونَ ثَمَرِهِ یہ پھل اللہ نے نعمتیں کس کے لیے پیدا کی انسان تاکہ اس کو کھائیں وَآَيَتُ اللَّهُمُ اللَّئِرِ فرمایا ان کے لیے نشانیوں میں سے ایک رات ہے نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَار جس سے ہم دن کو کھینچتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُزْلِمُونَ تو یکا یک وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں کیسا اللہ رب العزت کا نظام ہے وَشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا ہے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ ہے مقرر کردہ اس اللہ کا جو غالب بھی ہے اور علم ولا بھی ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلًا اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے یاد رکھیں چاند اور سورج کے اپنے راستے ہیں اپنی منزلیں ہیں ایک لحظہ ایک لمحہ اور ذرہ سا بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں سری حدیث ہے بخاری شریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج روزانہ غروب ہونے کے بعد رب زلجلال کے عرش کے نیچے سیدہ ریز ہوتا ہے اور پھر وہاں سے تلو ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے فرمایا لَا شَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ نہ آفتاب یعنی سورج کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے ہر ایک کا اپنا وقت ہے وَكُلُّن فِي فَلَكِي اسْبَحُونَ اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کافر کہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا اہلِ ایمان سے اللہ کے دیے ہوئے جان اور مال میں سے خرچ کرنا یہ اللہ کے نعمتوں کی قدر اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ہے لیکن وہ کیا کہتے تھے اللہ نے غریب بنایا ہے اللہ تمہیں بھی بنا سکتا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے قیامت کا تذکرہ ہے وَنُفِقَ فِي الصُورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجَدَافِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا اور کہیں گے مَنْ بَعَثَنَا مِمْ مَرْقَدِنَا ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَان وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا اور پیغمبروں نے سچ کہا اِنْ قَانَتْ إِلَّا صِيحَةً وَاحِدًا وہ اسرافیل جب سور پھونکیں گے بس ایک چیخ ہوگی فَإِذَا هُمْ جَمِعُ اللَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ تو وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے بڑا مشکل وقت ہم اور آپ سب پر آنے والا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُضْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَا آج کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور انہی کاموں کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمْ فِي شُغُلِنْ فَاقِحُونَ جنتی لوگ آج کے دن اپنے مشغلوں میں حشاش بششاش ہیں لَهُمْ فِيهَا فَاقِحَا ان کے لئے وہاں پھل ہوں گے وَلَا هُمْ مَا يَدْدَعُونَ اور ان کے لئے ہوگا جو کچھ وہ مانگیں گے سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا ربِ ذُلْجَلَال کی طرف سے اعلان ہوگا وَمْتَعَذُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے میرے نافرمانو آج میرے نیک بندوں سے اعلان ہو جاؤ سوچنے کی بات ہے بڑا سخت وقت ہوگا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وقت یاد کروائیں گے اَلَمْ آَحَدْ إِلَيْكُمْ یَا بَنِي آدَمَا کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا وعدہ نہیں لیا تھا اے ابنِ آدم اے آدم کی اولاد اللہ تعبد الشیطان شیطان کی عبادت نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين یہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَنِعْبُدُونِ اور میری عبادت کرو ہادا سراطم مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے یہ قیامت کی دن اللہ تعالی یاد دلائیں گے کہ تمہیں کیا بتایا جاتا تھا اور کر کے کیا آئے ہو وَلَقَدْ أَغَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا کَثِيرًا اور تم میں سے بہت ساری مخلوق کو شیطان نے گمراہ کیا أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُون کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُون اب نہیں مانتے تھے نا وہ جہنم آگئی جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا وہ سامنے کھڑی ہے اِسْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُون اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو جاؤ پھر کیا ہوگا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ آج کے دن ہم ان کے مو پر مہریں لگا دیں گے وَتُكَلِّمُونَ عَيْدِيهِمْ اور ہم سے باتیں کریں گے ان کے ہاتھ وَتَشْهَدُ عَرْجُلُهُمْ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا کرم سمجھو کہ اللہ انسان کو محلت دیتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ اگر ہم چاہیں لَتَّمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ تو ان کی آنکھیں بے نور کر دے ہم اُرَا دے ان کی نگاہ فَاسْتَبَقُ السِّرَاتَا تو پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے فَأَنَّا يُبْسِرُون لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہتے لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں مسخ کر دیتے فَمَسْتَطَعُ مُضِيًا تو پھر نہ وہ چل پھر سکتے وَلَا يَرْجِعُون اور نہ ہی لوٹ سکتے وَمَن نُعَمِّرْهُ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں یا بڑاپے کی طرف لے جاتے ہیں نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ اسے پیدائش کی حالت کی طرف پلڑ دیتے ہیں انسان پر مختلف وقت آتے ہیں بچپنے میں کمزوری ہوتی ہے زوف ہوتی ہے جیسے کہ پہلے بھی پڑا پھر اللہ تعالیٰ جوانی اور شباب اور قوت اور طاقت دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ وہی بڑاپے کی طرف جب لے جاتے ہیں بیماریاں کمزوریاں پھر وہ بچپن کی حالت اور وہ کمزوری اور وہ محتاج پن انسان کا لوٹ آتا ہے انسان اگر اسی چیز کو سوچے تو انسان راہ راست پر آ جائے کہ انقریب انسان پر وہ وقت آنے والا ہے جب اچھے طریقے سے سیدہ نہ کر سکے گا رکو نہ کر سکے گا دوسروں کی خدمت نہیں کر سکے گا مسجد کی طرف چل کے نہیں جا سکے گا جہاد میں حصہ نہیں لے سکے گا یہ وقت ہے انسان کے سمجھنے کا انسان کے سنبھلنے کا وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف الزامات کافر لگاتے تھے ایک الزام یہ تھا کہ یہ شاعر ہیں تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر الزام کا جواب اور اس کا توڑ پہلے ہی دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزائی تھا اکثر آپ شعر پڑھتے تو وزن ٹوٹ جاتا تھا ہاں بعض مواقع پر آپ نے اشعار پڑھے جو بڑے وزن والے اور بڑے زبردست ہوتے تھے جیسے ایک موقع پر آپ نے پڑھا تھا انا النبی لا قذب انا ابن عبد المطلب میں سچا نبی ہوں جوٹا نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو عراء کا کلام عام طور پر ذرا مبالغے پر مبنی ہوتا ہے افرات و تفرید کا شکار ہوتا ہے اللہ رب العزت نے آپ کو ان سب باتوں سے محفوظ رکھنا تھا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتیں عریفتیں کیوں دی گئیں تاکہ وہ ڈرائیں ہر اس شخص کو کہ جو زندہ ہے وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ وہ اللہ کے سوا یعنی غیر اللہ کو معبود بناتے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے لیکن اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُمْ مُخْذَرُونَ یہ سب جو لشکر ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جان چھڑوا نہیں سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاری ہے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ آپ کو ان کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ کیا کر سکتے ہیں جب رب زلجلال آپ کے ساتھ ہے اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ہم سب کچھ جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ سامنے کرتے ہیں وہ کچھ آپ کا بگاڑ نہیں سکتے فرمایا قُلْ يُحِيهَا الَّذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ لوگ مختلف مثالیں بتاتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ وہی رب زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ وہ سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ شَجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا وہ رب جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو پیدا کیا پھر فرمایا اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيَّنَ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اللہ کی ذات تو ایسی ہے جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لے ارادہ کر لے اس کو وجود مل جاتا ہے رب زلجلال کے ارادے کا نام وجود ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيِّ پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جب وہ اتنی قوت اور طاقت والا ہے تو تمہیں بھی اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے پھر یاد رکھو اس کی نافرمانی کرتے ہو اس کا سامنا کیسے کروگے اگلی صورت صور صوفات ہے یہ مکی صورت ہے بیاسی آیات اور پانچ رکو پر مشتمل ہیں اس کا آغاز صوفات سے ہوتا ہے تین طرح کے فرشتوں کی اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصَوَفَةِ صَوَفَةِ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی فَزَاجِرَاتِ زَجْرَةِ پھر ڈانٹنے والوں کی یا تو یہ ان لوگوں کو ڈانٹتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے یا پھر بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ فرشتے بادلوں کو ڈانٹتے ہیں ان کے پیچھے لگتے ہیں ان کو ہانگتے ہیں یا وہ مراد ہے فَتَّعَلِيَاتِ ذِكْرَةِ پھر قسم ہے ذکرِ الٰہی کی تلاوت کرنے والے فرشتوں کی ظاہری بات ہے فرشتے اللہ کی تسبیح و تحمیت کرتے ہیں یا پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یہ تین قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں اِنَّا اِلَاہَكُمْ لَوَاحِدْ بے شک در حقیقت تمہارا معبود حقیقی صرف ایک ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَضْ عَاسْمَانُ وَرْزَمِينَ كَرَبْ وَمَا بَيِّنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وَرَبُّ الْمَشَارِقْ اور مَشْرِقُونَ كَرَبْ اب مشرق تو ایک ہوتا ہے یہ جمع کیوں لائے اصل میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب سورج تلو ہوتا ہے مشرق سے سردیوں میں کہیں اور سے اور گرمیوں میں کہیں اور سے بلکہ بعض محققین نے لکھا ہے کہ جیسے پورا سال کے دن ہوتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے اللہ رب العزت اپنے آسمانی نظام کا مزید تعرف کروا رہے ہیں اِنَّا زَيَّنَ السَّمَاءَ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا بِزِينَتِ نِلْكَوَاكِبْ ستاروں کی خوبصورتی اور زینت کے ساتھ وَحِفْزًا اور یہ دوسرا فائدہ ہے ستاروں کا کہ وہ حفاظت کا بھی ذریعہ ہے مِنْ کُلِّ شَيطَانِ مَارِدْ ہر سرکش شیطان سے بھی اصل میں روایات کے اندر آتا ہے کہ بعض جو شیعاتین ہیں وہ آسمان پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے تھے چنانچہ شیطان آسمان پر کوئی بات سننے کے لیے جاتے تو ستارے ان پر ٹوٹ پڑتے یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے فرمائے لَا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلَى الْعَالَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبْ عالمِ بَالَى کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں اسی بات کی طرف یہاں اشارہ ہے اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَتَ جو کوئی ایک ادبات اچھک لیتے فَأَتْبَعَهُ شِحَابُنْ ثَاقِبْ تو اس کے پیچھے دہکتا ہوا شولہ لگ جاتا ہے یہ جو کبھی کبھی ہم ایک شولہ نمہ دیکھتے ہیں اس کی وضاحت ہو رہی ہے یہ شیطان جو اپنی خباست اور اپنی شیطانیت کو بورا کرنے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں فرشتوں کی باتیں کان لگا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ایسا نظام رکھا ہے کہ شولہ ان کے پیچھے آتا ہے اور ان کو جھلا کے بسم کر دیتا ہے یہی انجام سارے شیطان اور شیطان کے ہواریوں کا اور شیطان کے پجاریوں کا انشاءاللہ ہوگا بشرتے کے مسلمان اپنے رب کو منا لیں بتایا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے کیا؟ کیا جب ہم مر جائیں اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور کیا ہم سے پہلے جو ہمارے باپ دادا تھے اللہ تعالی نے جواب دیا ہاں کہہ دو نعم بالکل ہوگا وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ اور یہ جو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو اور شک والی باتیں کرتے ہو تم زلیل بھی ہوگے فَإِنَّمَا هِيَزَجْرَتُمْ وَاحِدَا بس وہ تو صرف ایک زور کی جڑکی ہے فَإِذَا هُمْ يَنزُرُونَ کہ یکا یک یہ دیکھنے لگیں گے حضرت اسرافیر علیہ السلام ایک ہی پھونک ماریں گے پھر سارے جمع ہو جائیں گے وَقَالُو اور کہیں گے يَا وَيْلَنَا ہائے ہماری خرابی هَذَا يَوْمُ الدِّين یہ جزا کا دن ہے ہاں آج اشکال اور اعتراض کرنے والے کل مان لیں گے اور اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے هَذَا يَوْمُ الْفَسْل یہی فیصلے کا دن ہے الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے یہی وہ دن ہے اب قیامت کی دن کیا کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا اللہ کا انکار کیا تھا وَأَذْوَاجَهُم اور ان کے باقی ساتھیوں کو ہمراہیوں کو وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اور جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے تھے جن بتوں کی جن مورتیوں کی مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کے علاوہ فَهَدُوہُمْ إِلَى صِرَاتِ الْجَحِيمِ اب انہیں دوزخ کی راہ دکھاؤ وَقِفُوہُمْ اور انہیں ٹھہراؤ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ اس لیے کہ ان سے حساب لیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا اب وہاں جو ناکام منافق اور مشرق اور کافر ہوں گے وہ اپنے لیڈروں پر الزام لگائیں گے وہ کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا آگے سے کہیں گے بَلْكُنْ تُمْ قَوْمًا تَوَغِينَ تم خود ہی سرکش لوگ تھے فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اب ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات ثابت ہو چکی اِنَّا لَزَائِقُونَ ہم عذاب چکھنے والے ہیں سردار صاحب چودری صاحب نہیں مانیں گے آخر مطلع فرماتے ہیں مان لیں گے فَأَغْوَيْنَاكُمْ تو پھر ہم نے تم کو گمراہ کیا اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ہم خود بھی تو گمراہ تھے فَإِنَّهُمْ يَوْمَا اِذِن فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِقُونَ وہ سب اس دن اللہ کے عذاب میں اگھٹھے ہوں گے اِنَّا كَذَارِكَ نَفَالُ بِالْمُجْرِمِينَ ہم مجرم اور نافرمانوں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ يَسْتَقْبِرُونَ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو سرکشی کرتے تھے وَيَقُولُونَ اور کہا کرتے تھے ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبود کو چھوڑ دیں بل جا بالحق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے وہ دیوانہ شاعر نہیں ہے وہ سچی بات لے کر آیا ہے وہ صدق المرسلین یہ کوئی شاعرانہ تخیلات نہیں ہے وہ تو انبیاء کی تصدیق کرتا ہے اِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ تم دردناک عذاب کا ضرور مزا چکھو گے وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور یہ کوئی تمہارے سے دشمنی نہیں ہے یہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا تمہارے کرتوتوں کا اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ مگر ہاں اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے اُولَائِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومِ ان کے لیے مقررہ روزی ہے فواقح پھل وَهُمْ مُکرمون ان کا اکرام کیا جائے گا فی جنت النعیم نعمتوں والی جنت میں علی سرور متقابلین تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے یُطَوْفُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسِ مِّمْبَعِينَ جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا بَيْضَاءَ لَذَتِ الْشَارِبِينَ صاف اور شفاف پینے والے کے لیے بڑی ہی لذیذ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ نہ تو اس کے اندر کوئی دردے سر ہوگا اور نہ اس سے وہ بہکیں گے جیسے آج کل کی شراب ہوتی ہے وَعِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ التَّرْفِعِينَ ایک طرف شراب ہوگی اور دوسری طرف نگاہیں جھکائی ہوئی موٹی موٹی آنکھوں والی ہوریں ہوں گی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں گے تو اللہ رب العزت جکی ہوئی نظروں والی ایسی ہوریں دیں گے جس کے بھارے میں آتا ہے کہ انسان دیکھے گا تو دیکھتا ہی چلا جائے گا اور انسان کا جی نہیں برے گا قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ اِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ یہ بھی جنت کا تذکرہ ہے جنتی جب آپس میں شراب کے جام چل رہے ہوں گے اور اپنی مستیوں کے اندر مگن ہوں گے اس وقت میں ایک بندہ کہے گا اِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ میرا ایک دوست ہوتا تھا یہ قول کہا کرتا تھا اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُسَدِّقِينَ یہ جو قیامت آنے والی ہے تو اس کا یقین کرتا ہے اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَدِينٌ تو کیا جب ہم مر مٹ جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا اب دیکھیں یہ گفتگو ہو رہی ہے ایک جنتی کو اچانک اپنا ایک دنیا کا جاننے والا یاد آیا کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانکر دیکھ لو اب وہ جھانکے گا اب جب اس کو جہنم کے بیچوں بیچ آگ میں جلتا ہوا دیکھے گا تو کہے گا تو تو مجھے بھی برباد کرنے والا تھا اگر میرے رب کا انعام نہ ہوتا میں بھی پکڑا جاتا یعنی تیری طرح اب جب وہ اپنے دوست کو دیکھے گا پریشان ہوگا لیکن جب اپنی طرف دیکھے گا خوشی سے جوم اٹھے گا اور کہے گا کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں اب تو مرنا نہیں ہے اب زندگی زندگی ہے مگر جو پہلی موت آئی وما نحن بمعذبین اور ہمیں عذاب کوئی نہیں دیا جائے گا یہ تو بڑی کامیابی ہے یہ تو مزے ہی مزے ہیں ہمیں اللہ نے محفوظ رکھا ہمیں اللہ نے نعمتوں میں رکھا ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے کتنے مزے میں ہیں کتنے لطف میں ہیں کیا یہ مہمان نوازی اچھی ہے امشجرت الزقوم یا زقوم کا درخت وہ جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے جس کا تذکرہ آگئے تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے نوح علیہ السلام کا یہاں تذکرہ ہے فرمایا اور ہمیں پکارا ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والوں میں بنا دیا چونکہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حام سام اور یافت سے ہی آگے انسانوں کی نسل چلی فرمایا نوح کے لئے سلامتی ہو نیک لوگوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں وہ ہمارے اماندار بندوں میں سے تھا اور باقیوں کا انجام بد ان کو غرق کر دیا اس نوہ علیہ السلام کی تابداری کرنے والوں میں سے ابراہیم بھی تھے اس لیے کہ وہ بھی توحید کے دعی تھے توحید کی طرف بلانے والے تھے جب ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کس چیز کی عبادت کرتے ہو وہ جو لوگ سارے ابراہیم علیہ السلام کی قوم والے کسی میلے وغیرہ میں گئے تو یہاں اس کا بھی تذکرہ ہے جو پہلے گزر چکا کہ بتوں کو کہنے لگے مالکم لا تنتقون بولتے نہیں یوں بڑے معبود بنے ہوئے ہو فراغ علیہم ضربا بالیمین پھر پٹائیں شروع کر دی فبشرناہ بغلام حلیم پھر ہم نے ابراہیم کو خوش خبری دی ایک بردبار بچے کی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام فلمہ بلغمہ حسائیہ جب وہ بچہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا قال آیا بنیہ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے انی اراف المنام انی اذبحکا میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں خواب کے اندر کے زبا کرتا ہوں نبوت کا خواب سچا ہوتا ہے یہ بھی وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے فنظر مادہ ترہ تیری کیا رائے ہیں اس نے کہا اباجان جو اللہ کا حکم ہے اس کو کر گزریں آپ انشاءاللہ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لٹایا اور زبا کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے آواز دی ابراہیم کو قد صدقت رؤیہ تو نے خواب کو سچ کر دکھایا چھوڑی اپنے بیٹے پر چلائی لیکن زبا وہ جنت کا جانور ہو گیا فرمایا انہا کذارک نجل مفسنین اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں اب جزا کیا ہوئی انعام کیا ہوا سلام ان علیہ ابراہیم ابراہیم پر سلام اور و بشرنا ہو بی اسحاق نبی من الصالحین اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بشارت دی حضرت اسحاق کی جو سچے نبی بھی بنے اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب زبا کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کی اکلوتی اولاد تھی اسحاق علیہ السلام کی بشارت اور یہ انعام بعد میں ملا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور حارون پر بڑا احسان کیا انہوں نے بھی اپنے تمام امتحان میں کامیابی حاصل کی سلامن علیہ موسیٰ وحارون سلام ہو موسیٰ پر اور حارون پر وَإِنَّ عَلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اسرائیلی نبی تھے جس علاقے میں بھیجے گئے تھے اس کا نام بعلہ بکہ تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ کا نام سامرا ہے جو فلسطین کا مغربی وستی علاقہ ہے یہاں کے لوگ بعل نامی بت کی پوجا کرتے تھے حضرت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اَلَا تَتَّقُونَ کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو اَتَدْعُونَ بَعْلًا کہ کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو اللہ کس کو چھوڑ دیتے ہو یعنی اللہ کو ربکم جو تمہارا رب ہے وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْاوَّلِينَ اور تمہارے اگلے آبا و اجداد کا بھی رب ہے فَقَذَّبُوهُ انہوں نے جھٹلایا جھٹلانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے فَإِنَّهُمْ لَمُخْذَرُونَ پس وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے یعنی عذاب دیا جائے گا بہت سارے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں افرات و تفریر سے کام لیا بعضوں نے انبیاء علیہ السلام پر عجیب و غریب تحمتیں اور الزام لگا دیئے تو اس لئے اللہ رب العزت بار بار فرما رہے ہیں یہ ہمارے نیک اور صالح بندے تھے فضول اور لغو باتیں اور جھوٹھی اور منگڑت روایات کی بنیاد پر جو تم انبیاء علیہ السلام پر تحمت لگاتے ہو یہ سب فضول چیزیں ہیں وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَا الْمُرْسَلِينَ یونس بھی نبیوں میں سے تھے پوری سورہ یونس گیارویں پارے کے اندر گزر چکی ساری تفصیلات وہاں گزر چکی اِذْ اَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ جب وہ بھاگ کر پہنچے بھری کشتی میں پھر کیا ہوا قرآن دازی ہوئی اللہ رب العزت نے اس امتحان کے اندر ان کو ڈالا لا الہ الا اندہ سبحانکا اِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کہہ کر اللہ کی تسبیح بیان کی اللہ رب العزت نے نعمت کے طور پر اس سے نجات اتا فرمائی فرمائی وَلَقَ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لئے سادر ہو چکا اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور ہمارا ہی لشکر ضرور غالب رہے گا اللہ رب العزت اپنی صفات بیان کرتے ہو فرماتے ہیں سبحان ربکا رب العزت یعما یاسفون پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرق بیان کرتے ہیں وہ اس سے بری ہے وَسَلَامُنَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور تمام پیغمبروں پر سلام ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام تعریفات اس اللہ کے لئے ہیں جو جہانو کو پالنے والا ہے اس سے اگلی صورت سورہ سعاد ہے مکی صورت ہے اٹھاسی آیات اور پانچ رکو پر مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سعاد حروف مقتعات میں سے ہے وَالْقُرْآنِ ذِي ذِكْرِ اس نصیت والے قرآن کی قسم بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّتِهُ وَشِقَاكُ بلکہ کافر غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں اگر پڑے ہوئے ہیں تو پڑے رہے ہیں نہیں مانتے تو کسی کا کیا نقصان کرتے ہیں ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا فَنَادَوْ انہوں نے چیخ و پکار کی وَلَا تَحِينَ مَنَاسْ فرمایا کہ وہ وقت چھٹکارے کا نہیں تھا اب ان کو بھی سمجھ لینا چاہئے آجَعَلَ الْآلِحَةَ الْاَحِدَا کیا اتراز کرتے ہیں کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا یہ تو واقعہ ہی بڑی تعجب والی بات ہے کہ اتنوں بڑا نظام صرف ایک اللہ چلا رہا ہے حالانکہ اللہ رب العزت اپنے واحد ہونے کی دلیل یہ دیتے ہیں اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی حقیقی معبود ہوتا تو زمین اور آسمان میں فساد بپا ہوتا اَعُنْزِلَ عَلَهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُمْ فِي شَكِّمْ مِنْ ذِكْرِ کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام نازل کیا گیا ہے اب یہ اعتراض کر رہے ہیں اس کو کیوں نبی بنایا گیا ہے ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا بَلْهُمْ فِي شَكِّمْ مِنْ ذِكْرِ بلکہ یہ لوگ میری وحی سے شک میں ہیں بَلْ لَمَّا يَذُوْقُ عَزَاب بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں ہے کیا ان کے پاس خزانے ہیں اس میں سے نبوت دیتے ہیں یا ان کے پاس زمین اور آسمان کی طاقت ہے فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَاب تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں اور آسمان پر چڑھ کر وحی کا سلسلہ منقطع کر دیں یہ ان کے قوت اور طاقت ہے یہ اللہ کا نظام ہے وہ جس کو چاہے نبی بنائے اور جس کو چاہے نبی نہ بنائے وَمَا يَنْزُرُ هَأُلَا إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَقْ یہ جو لوگ ہیں یہ بس اسے چیخ کا انتظار کر رہے ہیں مقصود حضرت اسرافیل علیہ السلام کا جو سور پھونکنا ہے فَرْمَا يَوَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَيُمِنْ حِسَاب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے ساتھ یہ معاملہ جلدی کر دے یعنی روز حساب سے پہلے ہی ہمارے معاملے کو ختم کر دے گویاں کی قیامت کو مزاق سمجھ کر اس کا تمسخور اڑا رہے ہیں اس کے بعد حد دعوت علیہ السلام کا تذکرہ ہے فرمایا اِسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کی باتوں پر اب صبر کیجئے پریشان مت ہو نا وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَعُود اور ہمارے بندے دعوت کو یاد کرو اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَاعَهُ کہ دعوت علیہ السلام جب اللہ کی نازل کردہ کتاب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو جو پہاڑ ہوتے تھے اور جو پتھر ہوتے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے اتنی خوبصورت اللہ رب العزت نے آواز نصیب فرمائی تھی اے دعوت اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقْ اے دعوت ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے نائب بنایا ہے فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو تو بالحق صحیح صحیح طریقے سے فیصلہ کرو ہم بھی جب کوئی فیصلہ کریں ہم بھی جب کوئی بات کریں تو ایسے ہی کریں جیسے یہاں بیان کی گئی ہیں دعوت علیہ السلام کا یہاں ایک واقعہ مذکور ہے اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَذِعَ مِنْهُمْ قَالُ لَا تَخَفْ خَسْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَ عَلَىٰ بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقْ دعوت علیہ السلام عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ دو آدمی اندر داخل ہوئے دعوت علیہ السلام نے اچانک ان کی آواز سنی تو گبرہہڑ کا شکار ہو گئے لوگوں نے کہا کہ گبرانہ نہیں ہے ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہے آپ فیصلہ کریں فیصلہ کیا تھا ایک بند نے کہا اِنَّا هَذَا أَخِی یہ میرا بھائی ہے لَهُ تِسْعُونَ وَتِسْعُونَ نَاجَ اس کی نِنانوے دُمبیاں ہیں وَلِيَنَعْجَتُمْ وَاحِدَا اور میرے پاس ایک دُمبی ہے یا ایک بھیڑ ہے فَقَالَ اَكْفِلْنِيهَ وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ یہ جو میرا بھائی ہے یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایک ہے یہ بھی مجھے دے دے وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ اور یہ میرے اوپر بڑی سختی برتا ہے یعنی میرے ساتھ سخت معاملہ کر رہا ہے اس کے اندر مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں بعض لوگوں نے اس میں بہت سارے منگھڑت واقعات لکھ دیئے جس میں دعوت علیہ السلام کی سری توہین ہے جیسے کہ بعض عیسائیوں نے ایسی کتابیں شائع کی کہ کوئی حسین و جمیل عورت غسل کر رہی تھی تو دعوت علیہ السلام کی نظر پڑ گئی تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیج دیا اور جس بندے کی وہ بیوی تھی اس کو جہاد پر بھیج دیا تو ایسی کوئی بات تصریح کے ساتھ کسی مستند روایت میں نہیں ملتی اللہ رب العزت اپنی صفات بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی چیز بیکار نہیں بنائی گئی وما خلقنا سماوالارض وما بینہما باطلا نہ ہی ہم نے آسمان کو اور نہ ہی زمین کو اور نہ ہی ان کے درمیان جو کچھ ہے بیکار بنایا ہے ذَلِكَ غَنُّ الَّذِينَ كَفَرُ یہ کافروں کا گمان ہے کہ شاید کوئی چیز بیکار بنی ہے فرمائے ایسی بات نہیں ہے اور اگلی بات جو خاص بات اَمْنَ جَعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا فرمائے لوگ یہ کیوں گمان کرتے ہیں کہ جو لوگ اچھے عمال کرتے ہیں اور جو برے عمال کرتے ہیں وہ ایک جیسے ہوں گے ایمان والے اور کافر ان کا حساب اور معاملہ ایک جیسے ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمْنَ جَعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کیا متقی اور پریزگار لوگوں کو ہم فاسقوں اور فاجروں کی طرح رکھیں گے ایسا نہیں ہوگا متقی کا علادہ معاملہ ہے فاسق فاجر کا لدہ معاملہ ہے وَوَحَبْنَ لِدَاوُدَ سُلَيْمَان دعوت علیہ السلام خود بھی کمالات کا مجموعہ اللہ کی شان دیکھئے اللہ نے دعوت علیہ السلام کو بیٹا دیا وہ بھی نبی اور بادشاہ نام سلیمان نعمل عبدو فرمائے بہت ہی اچھا آدمی تھا اِنَّهُ عَوَاد اس لیے کہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا اور اللہ کو منانے والا تھا یہ سلیمان علیہ السلام کی صفت ہے یہاں سلیمان علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ مذکور ہے فرمائے اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِلَعَشِي صَوْفِنَاتُ الْجِعَاد جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے اس واقعے کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے بہت عندہ اور خوبصورت گھوڑے پالے ہوئے تھے ایک دفعہ آپ کی طبیعہ چاہی کہ میں ذرا ان گھوڑوں کا معاینہ کروں اس لیے جب آپ نکلے آپ کے سامنے وہ پیش کیے گئے بڑے ہی شاندار بڑے ہی خوبصورت اور آپ کی دل کو بہت بھلے لگے لیکن ہوا یہ کہ ان گھوڑوں کا معاینہ کرتے کرتے اثر کی نماز یا اثر کے وقت جو اس وقت کا جو آپ کا وظیفہ تھا جو ذکر و اذکار تھے وہ آپ سے رہ گئے یہ بات آپ کی طبیعت پر بہت گران گزری اب ان کو مارا اور قتل کر دیا یہ بات بھی اللہ رب العزت کو بہت پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر جو چیز بھی رکاوٹ بنی سلمان علیہ السلام نے اس کا خاتمہ کر دیا اور پھر فرمایا رب اغفر لی اے میرے رب میری بخشش کر یہ سلمان علیہ السلام کی بڑی خاص دعا ہے فرمایا اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت نصیب فرما جو میرے علاوہ کسی کو کبھی بھی نہ ملی ہو نہ آئندہ کبھی ملے اس کے بعد ایک عظیم برگزیدہ پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے فرمایا وذکر عبدان ایوب ہمارے بندے ایوب کا بھی تذکرہ کرو اذ نادا ربہو جب اس نے اپنے رب کو پکارا انی مسنی الشیطان بنسبیوں وعذاب کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کی صبح تک سبر کا استعارہ اور کنایہ سمجھے جاتے ہیں آپ کا خاندان ہلاک ہو گیا مال تباہ و برباد ہو گیا بہرحال آپ اتنے بیمار ہوئے کہ سارے گھر والے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے سوائے ایک آپ کی بیوی رہ گئی جو آپ کا خیال بھی رکھتی حتیٰ کہ بعض روایات کے مطابق بقدر ضرورت جو کچھ کھانے پینے کا ہوتا وہ بھی اپنی محنت کر کے لے کے آتی کسی بات پر حتی ایوب علیہ السلام اس سے ناراض ہوئے اور قسم اٹھا لی کہ میں تجھے سو کوڑے ماروں گا اللہ رب العزت نے حالی یہ بتایا کہ بہت سارے تنکیں جمع کر کے جن کی تعداد سو ہو جائے اس سے جیسے جھاڑو طرح کی ایک چیز ہے وہ بنا لو اور وہ اپنی بیوی کو مار دو اللہ رب العزت نے ان کی قسم بھی پوری کر دی اور ان کی بیوی کی بھی حفاظت کی ایوب علیہ السلام کے تذکرے کے بعد مختلف لوگوں کے احوال مذکور ہیں کہ متقی لوگوں کے ساتھ کل کیا معاملہ ہوگا اور جو فاسق و فاجر ہیں وہ کیسے اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے پھر آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد سیدے کا کہا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجْمَعُونَ سارے فرشتوں نے سیدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس اس نے سیدہ نہیں کیا اللہ رب العزت نے شیطان سے کیا کہا بڑی سخت بات لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنُمْ اجْمَعِينَ کہ اگر تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا تو گمراہ کرتا رہے میرے جو بندے ہوں گے میرے ماننے والے تیرے پیچھے نہیں چلیں گے لیکن جو تیرے پیچھے چلیں گے تو میری بات بھی یاد رکھ کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا فرمائے انہوا اِلَّا ذِكْرُ لِّلْعَالَمِينَ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیت اور عبرت ہیں وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَعَهُ بَادَحِينَ یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان لوگے کہ قیامت کب واقع ہونی ہے اس سے اگلی سورت سورہ زمر ہے مکی سورت ہے پچھتر آیات اور آٹھ رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا اتارنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّينَ ہم نے ہی تیری طرف کتاب کو اتارا ہے پس آپ خالص اللہ کی عبادت کریں اَلَيْلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ خالص عبادت اور خالص دین صرف اللہ کے لیے ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اور لوگوں کو کارساز سمجھتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللَّهِ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں گے لیکن یہ بالکل ہی احمقانہ بات ہے اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ اے میرے نبی جب تجھ سے لوگ پوچھیں تو بتا دو کہ میں قریب ہوں میں پکارنے والوں کی پکار کا خود جواب دیتا ہوں میں کسی کا محتاج نہیں فرمائے لوگ کبھی کہتے کہ فرشتے نعوذ بلاللہ کی بیٹیاں ہیں عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں یہودیوں نے کہا حضرت عزیر بیٹے ہیں مختلف لوگوں نے مختلف قسم کی تحمتیں اور انتہائی بے بنیاد اور گھٹیا قسم کی باتیں کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی اولاد چاہتے ہوتے تو وہ جو مرضی ہوتا لے لیتے تمہاری رائے اور مشورے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ کی ذات اس سے پاک ہے خلق السماوات والارض بالحق آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والی ذات ہیں اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اولاد کی ضرورت اس کو ہے جس نے بوڑا ہونا ہے جس کو کل کوئی بیماری لگنی ہے جس کو کل کوئی ضرورت پیشانی ہے اللہ تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے فرمایا خلقکم من نفس واحدت تمہیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے ایک نفس ایک جان سے پیدا کیا حد آدم علیہ السلام اکیلے تھے آج عربوں کھربوں جو لوگ ہیں وہ سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اس کے بعد ایک اصول بتایا جا رہا ہے ان تکفرو فإن اللہ غنیون عنکم اگر تم ناشکری کروگے اللہ تم سے بے نیاز ہے تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکوگے فرمایا وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ اللہ اپنے بندوں کی ناشکری پر خوش نہیں ہوتا راضی نہیں ہوتا وَإِن تَشْكُرُوْ يَرْضَهُ لَكُمْ اور اگر تم شکر ادا کروگے اللہ تم سے راضی ہوگا اور یہ بات یاد رکھیں شکر کا مطلب یہ صرف نہیں ہوتا کہ میں اور آپ یہ کہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر یہ شکر کی ایک قسم ہے شکر کا حقیقی مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے جو نعمتیں جو صلاحیتیں اور اللہ رب العزت نے جس قسم کی طاقت آپ کو دی ہوئی ہے اس کو اللہ کی رضا مندی میں استعمال کرنا یہ اللہ کا حقیقی شکر ہے اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَا الْلَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَ وَيَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّ بلا جو شخص راتوں کے اوقات سیدے اور قیام کی حالت میں یعنی عبادت میں گزارتا ہے اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے فرمائے حَلِيَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ تو کیا وہ علم والے اور جو بغیر علم والے برابر ہو سکتے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے علم عمل کی بنیاد ہے ایک آدمی کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ عمل کیا کرے گا جو عمل کرے گا وہ بھی غلط کرے گا اس لیے بتا دیا یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے قُلْ يَعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں جو ایمان والے ہو اپنے رب سے ڈرتے رہو لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِ الدُّنِيَا حَسَنَا کہ میرے جو بندے دنیا کے اندر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بہترین بدلہ ہیں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعًا اور اللہ کی زمین وسیع ہے پھیلی ہوئی ہے جہاں چاہو اللہ کی عبادت کرو اِنَّمَا يُوَفَّ صَابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب سبر کرنے والوں کو بے پناہ عجر دیا جائے گا فرمایا قُلْ آپ لوگوں کو یہ بھی بتلا دیجئے اِنِّي اُمِرْتُ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اَنْ اَعْبُدَ اللَّهِ کہ میں اللہ کی عبادت کروں مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّين اَعْبُدُ مَا شِئِتُم مِنْ دُونِ تم اللہ کی لوہ جس کی چاہتے ہو عبادت کرو کیوں؟ اس لیے کہ دعوت دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی جو مانے اس کا اپنا فائدہ جو نہ مانے اس کا اپنا نقصان فرمائے قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لوگوں کو بتا دو اصل نقصان اور اصل خسارے میں دنیا اور آخرت کے خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنا نقصان اٹھایا یا جو قیامت والے دن نقصان میں ڈال دیے جائیں گے کیوں؟ اَلَى ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ فرمایا یاد رکھو یہ کھلن کھلہ نقصان ہے کل قیامت کے دن جو کامیاب ہو گیا وہ حقیقی کامیاب جو ناکام ہو گیا وہ حقیقی ناکام دنیا کی مشکلات اور مسائب گزر جاتے ہیں قیامت کے بعد آنے والے مسائب یا ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں یا وہاں کی راحتیں ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں فرمایا وَالَّذِينَ اِجْتَنَبُوا الْتَعُوْتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا اور جو شیطان کی عبادت سے انکار کر دیتے ہیں وہ اَنَابُوا الْلَّهُ اور ہمتن اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَا فرمایا ان کے لیے بشارت ہے فَبَشِّرِ عِبَاد میرے ایسے بندوں کو خوش خبری سنا دو پتہ چلا شیطان سے دشمنی یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور شیطان سے دوستی یہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بارہا اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تمہیں جنت سے دور اپنے رب سے دور اور نعمتوں سے دور کر رہا ہے فرمایا فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمِّ ذِكْرِ اللہ فرمایا ہلاکت ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں اُلَاِ کَفِيظِ غَلَالِ مُبِين یہ لوگ کھلی گمرائی میں ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے پھر بھی ان کے دل سخت رہتے ہیں فرمایا اَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَا الْقِيَامَةِ بَلَا جو شخص قیامت کے دن بدترین عذاب کی دہال اپنے مو کو بنائے گا وَقِير لِلِلِظْغَالِمِينَ اور ظالم لوگوں سے کہا جائے گا ذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْسِبُونَ جو کچھ تم کرتے تھے یہ آج اس کا بدلہ ہے کوئی ظلم نہیں ہے کوئی زیادتی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے والوں نے بھی جٹھلایا اور جٹھلانے کا نتیجہ کیا نکلا فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ان کو وہاں سے عذاب ملا جہاں سے ان کا گھومان بھی نہیں تھا فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزِيَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی ان کے مقدر میں زلت و رسوائی رکھی وَلَعَذَابُ الْآخِرِتِ اَكْبَرِ اور فرمائے دنیا کی زلت و رسوائی ایک طرف ہے آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں اس کے بعد بڑی اہم بات بتائی کہ شرک اور توحید میں فرق کیا ہے فرمائے ذَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رَجُلًا فِيهِ شُرَقَعُ مُتَشَاکِسُونَ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے ایک وہ شخص جس میں بہت سارے بہم زید رکھنے والے شریک ہوں ساجی ہوں وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُل اور ایک وہ شخص اور غلام جو ایک آدمی کی غلامی کرتا ہو حلیستویانی مثلا فرمایا کیا یہ دونوں صفت میں یقصان ہیں یعنی کہ ایک آدمی صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ایک آدمی کبھی ادھر جھکتا ہے کبھی ادھر جھکتا ہے یعنی وہ مشرق جو اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتا ہے اور اوروں کو بھی مانتا ہے اور اوروں سے بھی امیدیں لگا کے رکھتا ہے بس وہ اسی طرح ہے جیسا کہ وہ غلام جو بہت سارے آقاوں کے مطہد ہو اور سارے سرکش اور سخت مزاج ہوں وہ کسی ایک کو بھی راضی نہیں کر سکتا انجام اور نتیجہ یہ نکلتا ہے سب اس سے ناراض ہوتے ہیں اسی طرح مشرق کا انجام بھی ایک در پر دوسرے در پر یوں نتیجے میں وہ کسی ایک جگہ سے بھی سکون حاصل نہیں کر پاتا برخلاف موحد کے کہ وہ اللہ رب العزت سے لو لگاتا ہے اسی کو حاجت روہ مشکل کشاہ سمجھتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے سارے کاموں میں اس کی مدد اور نصد فرماتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کمی کتاہی کو معاف کر کے صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین